بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذین يكذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثین إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ للمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا طول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے عامال نامیں سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہکار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو عامالیں بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے ثم يقال هذا الذي كنتم به تکذبون کلا إن كتاب الأبرار لفي علین وما أدراك ما علیون کتاب مرکوم یشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحیق مختوب من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عین يشرب بها المقربون إن الذین أجرموا كانوا من الذین آمنوا نبحقون پھر إن سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عمال نامیں إللیین میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ إللیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سربا مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لئے ریز کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریز کریں اور اس میں آب تصنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مُقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَئِلَىٰ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اطراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگرہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا